السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میرے نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑھا درود آقا اے دو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دو اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عدی منجم اور چیف آف دی آمی سٹاف جنرل آسم منیر سے اہم شخصیت رابطے کی کوشش کر رہی ہے وہ بیانہ طور پر اہم خبر یہ ہے کہ ایک کنیکشن دوبارہ سے قائم کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک ملاقات ضروری ہے سنم جیسے میسیجز بھیجے جارہے ہیں لیکن دوسری طرف سے رسپونس کیا سامنے آ رہا ہے یا اس وقت جو کنسرڈ پورٹرز ہیں اسٹابلشمنٹ ہے مقتدر حل کے طاقتور حل کے کیا پلان کیے بیٹھے ہیں اور کس طریقے سے جو محلت کا وقت دیا گیا تھا جو الٹی میٹم دیا گیا تھا وہ گزرنے پر اب جو معاملات ہیں وہ ریت کی طرح سے ہاتھ سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے جب نیوز کا فلو بہت زیادہ ہے تو ہم بڑے باوضوک انداز میں یہ امپورٹنٹ سٹوری آپ تک پہنچائیں گے ریویل کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے اور اس اہم سٹیٹمنٹ کو ہی اگر کھنگال لیا جائے اس کے تمام طرح آسپیکٹس کا ہاتھا کر لیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت حکومت اور اسٹابلشمنٹ کیا سوچے ہوئے ہیں دیکھئے ستائیس جون کو ایک اہم کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور وہ وہی باہت کیس ہے جس کیس کی پاداش میں اس وقت امران خان اور ان کی اہلیہ جیل کی ہوا کھائے ہوئے ہیں گھٹن زیادہ محول کے اندر گرمی کے اندر ایک روم کولر کے سہارے اور پھر لائٹ چلی جائے تو روم کولر یا پنکھا بھی نہیں ہوگا تو جس انداز میں قیدو بند کی صحبت پرداشت کر رہے ہیں بانی پیٹیا اور ایک عرصے سے کر رہے ہیں اور اس سخت گرمی کے اندر بھی کر رہے ہیں اب آنے والا جو گرمی کا موسم میں ظاہر ہے بڑا شدید ہے ملک بھر کے اندر بارشوں کی پیش گوئی تو یکم جولائی تک کی گئی ہے لیکن یکم جولائی سے ایک گھٹن زیادہ حبس زیادہ محول ہونے جا رہا ہے اور حبس زیادہ محول اور گھٹن زیادہ محول ملکی سیاسی ڈومین کے اندر بھی ہوگا اب اس میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی میں چلے اس طرف بعد میں آتا ہوں اس کو دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں لیکن رانہ سناؤلہ خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ستائیس جون کو عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں مگر حکومت یہ چاہے گی کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے رانہ سناؤلہ کے بقول عمران خان فتنہ ہے عمران خان جو ہے وہ ناسور ہے عمران خان جو ہے وہ ظاہر ہے جو مرضی اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو تو عمران خان کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا سب سے بڑا پولیٹیکل رائیول یا پولیٹیکل اپورنٹ حکومت کا اور اسٹیبنشمنٹ کا اس وقت عمران خان ہے اور عمران خان سے مقابلہ کرنا جو ہے اس وقت اولین فریضہ ہے باقی سب چیزیں بعد میں ہیں پہلے عمران خان ہے اچھا اب یہ تو وہی رانہ سناؤلہ صاحب ہے جو پہلے بھی بتا چکے تھے کہ یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا اور اگر عمران خان باہر آئے جگہ تو پھر ہم سب جیل میں ہوں گے یعنی ڈر بھی بہت زیادہ ہے عمران خان کا خوف بھی بہت زیادہ ہے دور جب بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا چپنی تو گبر آ جائے گا تو گبر سنگھ کا بڑا جو ہے وہ ڈر بھی ہے پریشر بھی ہے اب حکومت نے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کو ہم نے اندر رکھنا ہے اب سادہ سا سوال یہ ہے کہ ستائیس جون کو ہو کیا سکتا ہے دیکھئے عمران خان صاحب کی عبدت میں نکاح کیس میں زمانت اگر کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر حکومت عمران خان کو مزید اندر کیسے رکھے گی نمبر وان یہ کہ نیب توشہ خانہ کیس عمران خان کے گرد بنایا گیا ہے ایک کیس یہ ہے دوسرا کیس جو شیخ مجیب الرحمان والی ویڈیو عمران خان کے ہیڈل سے پوسٹ ہوئی تھی اس پر ایفائی کا کیس ہے تیسرا یہ کہ اسلامباد کے اندر کوئی تقریباً چھے کے قریب کیسز ہے جس میں زمانت قبرز گرفتاری ہوئی ہوئی ہے چوتھا جو نو مئی کا کیس ہے یا ٹرائل ہے وہ موجود ہے اب جتنے کیسز بھی عمران خان صاحب کے ہیں انکلوڈنگ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس اس میں بھی عمران خان صاحب کی زمانت بائزت ان کو بری کیا گیا ہے زمانت بھی کنفرم ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ سے ٹرائل اس کا اپنی جگہ پر چل رہا ہے تو اس کے علاوہ جو باقی کیسز ہیں اس میں تو عمران خان صاحب کی زمانت قبلز گرفتاری ہے اور زمانت اگر ظاہر ہے کینسل ہو بھی جاتی ہے تو پھر عمران خان کو جیل میں رکھنا آسان ہوگا لیکن بہت زیادہ دیر تک ان کیسز میں شاید عمران خان جیل میں نہ رہ سکے سوائے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے جس میں ٹرائل چل رہا ہے اور اس میں پاس آپشنز موجود ہیں عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیکن ستائیس جون کو اگر زمانت کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر فوری طور پر حکومت کو ان کیسز میں گرفتاری جو ہے وہ ڈالنی ہوگی یعنی حکومت اپنی طرف سے یہ پلان بنائے بیٹھی ہے کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا ستائیس جون کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر گزشتہ دنوں شیئر کی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے پیغام بھیجا جو ریپورٹ ہوا مبینہ طور پر علی امین گنڈاپور کو کہہ دیا گیا چیف آف دی آمی سٹاف کو آن بورڈ لینے کا وعدہ بھی کر دیا گیا کہ گرمیوں میں عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ نائینت آف میں کو نہ صرف کنڈیم کریں بلکہ معافی ہوں گے علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک یہ میسج بھرپور طریقے سے کنوے نہیں کر دیا گیا اس کے بعد گرین سگنل گوہیڈ ملا ہے عمران خان سے ملاقات علی امین گنڈاپور کی ہو گئی علی امین گنڈاپور صاحب بھی جو ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں اس کی قصور باری آئی ایس آئے وہ ہر سارا ملبا آئی ایس آئے کی اوپر ڈال رہے ہیں کہ آئی ایس آئے اپنے کام پر فوکس نہیں کر رہی دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور سارے کے سارے فوکس اڈیالہ جیل پہ اور اڈیالہ جیل کو بھی کرنل کنٹرول کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ الٹا آئی ایس آئے کے خلاف آ جاتا ہے اب اس کا مطلب یہ کہ ایلی امین گنڈا پور یہاں تو اتنا موثر سورس نہیں ہے راستہ نہیں ہے یا پھر اس انداز میں کنوینی کر پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے انٹ پر اور پھر یہ ناراضی اور خفگی بڑھتی چلی جاری ہے اور ایلی امین گنڈا پور جب آتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر تو ظاہر ہے ان کی اپنی مجبور چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری تو مجبوری تو ہے اڈیالہ کے باہر آکے وہ جب نیاریٹیف دینا ہے اب سینڈویچ بنے ہوئے اسٹابلشمنٹ کی سنیں یا کپتان کی سنیں کپتان نے چیف منسٹر لگایا ہے خود بھی وزارتیالہ بھی جاتی ہے اپنے لوگ بھی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں اب گرانٹ جرکہ بھی بلائے گیا ہے کے پی میں جو ویجن نظم استحقام ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر اب ریپورٹیڈلی ریپورٹیڈلی اطلاعاتی ہیں کہ گرانٹ پور صاحب جو ہیں وہ ٹیچ آئیس آئی اور چیف آف دی آمی سٹاف کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ ایک ملاقات اور کر لیتے ہیں ایک ملاقات کرتے ہیں اور کچھ چیزوں پر بات ہو سکتی ہے لیکن اس ملاقات کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے اب وہ ایکسٹریم لائن لیے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ممکنہ تصویر دکھائی ہوئی تھی جب وہ نہیں مقبل ہوا تو وہ تصویر دکھائی جاری ہے کہ بھائی یہ تیار ہے آجا میرے بالمتیرہ انتظار ہے تو معاملات بڑے گھمبیر ہیں اور لازلی جو انصدات دہشتگردی عدالت اصلاعباد کے جج ہیں طاہر عباس سفرہ صاحب انہوں نے چھے یوٹیوبرز کی جو منکولہ اور غیر منکولہ جائداتے ہیں وہ ضبط کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کو بھی اور کہا ہے کہ اس پر اول درامت کرائے جائے ان کے جو سی اے نائیسیز ہیں اور پاسپورٹس ہیں وہ بھی بلوک کرنے کے احکامات جاری کر دیا گئے ہیں اور زائر ایپس کانٹرز بھی قرار دیا گیا ہے تو یہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ کچھ یوٹیوبرز جو ہیں چھے کے قریب ہیں جس کے اندر سابر شاکر بھی ہیں شاہین سہبائی بھی ہیں جس میں وجاد سعید خان بھی ہیں جس میں جو ہے وہ حیدر مہدی بھی ہیں تو یہ وہ کچھ لوگ ہیں جن کے اگیسٹ ڈیپٹی کمیشنر کو کہا ہے اور ادارے اس پر آن بورڈ ہیں تو معاملات تو کہیں بھی کسی بھی جگہ بریدنگ سپیس ملٹی بھی نظر نہیں آری چہے جائے کہ عمران خان صاحب کسی جگہ پر فلیکسیبیلٹی شو کرے مگر ایڈ اس پوائنٹ ٹائم عمران خان کو بھی اندازہ ہے کہ اس سے سیاسی طور پر جو ساکھ ہے اس کو خاصا نقصان پہنچے گا آئی ہو پیری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہا ہاتھ داری کوئی چاہتے دی جبنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم